الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر وجنانی ہمارے ساتھ شاہ بھائی ہیں آگل مومان السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شاہ بھائی کیا حال آپ کا میوٹ پہ ہیں بھائی جی شاہ بھائی آپ کا مائک میوٹ پہ اس کو آپ آن کرنے پھر انشاءاللہ ہم آپ سے کرتے ہیں بھائی ہمارے تین ایم دی بھائی بھی ہیں لیکن ہم ان کو بعد میں لیں گے یہ اسے میں پروگرام غیر ایم دیوں کے لیے ہوتا ہے تو بعد میں ہم ایم دیوں کو بھی لیں گے لیکن ابھی ہم جو ہمارے غیر ایم دی بھائی ہیں ہم کو لیں گے کیونکہ وہ ہمارے مومان ہیں آپ تو سارے ہمارے بھائی ہیں آپ کی سٹریم ہیں جی شاہ بھائی کیا حال ہے آپ کا الو جی اسلام علیکم آواز آ رہی ہے والیکم سلام جی آواز آ رہی ہے آپ کی جی بھائی جیسے ہم ٹھیک ہیں الحمدلہ آپ سنائے کیا حال ہے میرا ارادہ تھا پچھلی سٹریمز پہ آنے کا لیکن مصروفیت کی وجہ سے بس میں آنی سکتا صحیح آج کا ٹاپک یہ فرقباریت کی اوپر ہے صحیح آن جی اصل میں شاہ بھائی دیکھیں ہم دعوت دیرے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر آپ کے پاس حق ہے تو آپ آ کے ہمیں بتائیں کیا حق ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا اسلام ایک ہوگا یہ لوگ یہ آ کے کہتے ہیں یا بریلویت بھی ٹھیک ہے دیوبندیت بھی ٹھیک ہے شیعہ بھی اہل سنت ہیں یہاں تک یہ پہنچ گئے میرے بھائی کہ شیعہ بھی اہل سنت ہیں ما آنہ علیہ وآسحابی میں شیعہ بھی شامل ہیں تو یہ ہوتی ہے منافقت اس کا ہمیں ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں دعوت دینی ہے پہلے ہمیں یہ بتائیں کون سا سچا اسلام ہے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے ساروں کے ختم نبوت کے عقیدے تو نہیں سیئے اس تھی ایک ہی سیئے ہوگا لیکن یہ جو مسلمان یہ آتے ہیں کہتے ہیں یا بریلوی بھی حق پہ دی اور بندی بھی ان کے تو ایک دوسرے پہ کفر کے فتح دونوں کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کل سامنا ہو رہا ہے ایسے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم ان سے بات کریں کہ پتہ لگے کہ ان کا ذہن اس طرح کیوں ہو چکا ہے اور ان کی جو منٹیلٹی ہے وہ ہم پتہ کریں تاکہ مزید پروگرامز میں ہم ان کا انشاءاللہ روحانی طور پہ دلائل کے ساتھ علاج جاری رکھیں جی بھائی آپ میوٹ پہ ہیں جی شاہ بھائی آپ کا مائک میوٹ پہ آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی اب باب کی وزار ہاں جی اچھا یہ جو شیعہ ملی آپ نے بات کی ہے کہ شیعہ بھی اہل سنت کے در شامل ہیں یہ بات کس نے کیا یہ کل ایک بھائی آئی تھے انڈیا سے یا دو دن پہلے ان کو ہم کہتے ہیں سلہ کلی جو لوگوں کی طرف سے بیان ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اگر تو کوئی عالم میں کرا یہ بات کرتا ہے پھر بات سمجھ بھی آتی ہے نہیں آوویس لی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہوں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ یہ مسلمان آج دعوتیں کہ بریلیت بھی حق ہے دیوبندیت بھی حق ہے شیعت بھی حق ہے وہابی بھی حق ہے سارا حق ہے سارا اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچا ہوگا یہ کہتے ہیں نہیں سارے سچے ہیں تو ہم ان کو یہاں دعوت دینے ہیں کہ اگر ہمیں دعوت دینے ہیں تو پہلے آپ بتائیں کہ سچے اسلام ہے کہ اب آپ انجنئر مرزا کے سٹونٹ ہے نا ٹھیک ہے تو آپ کے نزدین انجنئر جو ہیں وہ حق پہ ہے صحیح ہے کچھ باتوں کے اوپر ان کی بھی کافی زیادہ باتیں غلط ہیں لیکن جو دودھ سے پھر کے باقی یہ جو بریلوی اور یہ ساری ہیں ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی بریلویوں کے نزدیک باقی سارے کافر ہیں ان کے نزدیک بریلوی کافر ہیں یہ سارے ایسی ڈرامے بات ہیں آپ کی نزدیک کون مسلمان ہے میرے نزدیک وہ بندہ مسلمان ہے جو کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہے اور جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے یعنی کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو الہامی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے اچھا تو اگر بریلوی ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے وہ مسلمان ہے لیکن بریلوی تو مشرق ہے وہ تو قبروں کو پوچھتے ہیں تو وہ نہیں مسلمان آپ کی نہیں نہیں اچھا دیو بندی آپ کی جو اس حادثے آگے بڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہے اچھا دیو بندی آپ کی نزدیک مسلمان ہے جو المحنت کے عقائد پہ ہیں انہوں نے جو ہاں جی ہاں جی جو انہوں نے رسول اللہ کی گستاکیاں کی ہوئی ہیں اس کے بعد جو بندہ رسول اللہ کی گستاکی کرے گا وہ کہاں سے مسلمان دے گا اچھا تو آپ کے ساتھ جو جو فرقہ ہے میرے نزدیک کوئی مسلمان نہیں ہے اچھا صحیح ہے تو آپ سے بات آگے چلتی ہے کہ اس زمانے میں اس زمانے میں آپ کے نزدیک آپ وہ جنتی جماعت ہیں یا نہیں میری جماعت میری تو کوئی جماعت نہیں ہے کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ایک سچا اسلام ہوگا ایک جماعت سچی ہوگی جو جنتی جماعت ہے کیا آپ کو کامل یقین ہے کہ وہ آپ ہیں اس میں میرے نزدیک جہاں تک جماعت کا کونسپٹ ہے جو میجر جماعتیں اسلام کے اندر رائج ہو گئی ہیں چاہے وہ بریلویت ہے یا پھر یہ ساری چیزیں ہیں اگر تو آپ نے کسی بھی ایک چیز کیا کہتے ہیں آپ نے اگر بریلویوں کو سمجھنا ہے تو آپ ان کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں گے ان کتابوں کے اندر جو عقیدے اور نظریات لکھیں ہیں اس لحاظ سے تو سارے سارے بریولی جو ہیں وہ کافر ہیں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جنت اور دوزق کا تو فیصلہ آخر میلا کرے گا لیکن کفر انہوں نے کیا اور وہ سارے کافر ہیں میں آپ کو پوچھوں کہ کیا آپ حق پہ ہیں میرے نزدیک میں حق پہ مجھے میں کوئی کام نہیں کرتا جس کی اوپر اللہ تعالی نے مجھے وہ لگائی ہوئی حد لگائی ہوئی اس سے میں تجاوز نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمائی کہ واحدتن فیل جنہ وحی الجماع کہ ایک ہی گروہ ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا جو کہ جماعت ہوگی کیا آپ اس فرقے میں شامل ہیں آپ کی نزدیک میرے نزدیک جو فرقہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جنتی فرقہ وہ فرقہ آج کل اگزیسٹیں نہیں کرتا لوگ عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا عقیدہ رسول اللہ کے عقیدے سے نزدیک ہے وہ جماعت اگزیسٹیں نہیں کرتی جو ہنڈڈ پورشن حق پر وہ کھاں پہ گیا جماعت کبھی آئے گی آپ اس کا انتظار کر رہے نہیں نہیں مجھے کسی جماعت پر شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میرا فیصلہ ہونا میرے عقیدے کی بنیاد پر کہ میں کیا مانتا تھا کیا نہیں مانتا یعنی اللہ کا جواب دینا ہے جو میں نے بھی آپ کو گفتلو کے شروع میں جو پانچ پوائنٹس گنوائے ہیں یہ اصل میں بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچی جماعت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بخاری میں تلزم جماعت المسلمین کے مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ چمت گاؤ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا آپ کہتے ہیں نئی یار کوئی جماعت ہے ہی نہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی جنتی لیکن یار ایسی ہے نہیں کوئی جماعت وہ اصل میں exist نہیں کرتی عقیدے کے بنیاد پہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا لیکن آپ ایک سیکنڈ جماعت جو ہے وہ ایک لٹرل برڈ ہے جس کا مصدر ہے گروپ آف بندے دیز بندے تیز بندے سو بندے کٹھے ہو جائیں گے نا میرے بھائی میں بات تو کرنوں پھر آپ کو میں پورا وقت اچھا جی جی سوری سوری انٹرنیت تھوڑا سوری سوری آپ کریں بات تو آپ نے ابھی کہا کہ ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے ایسی کوئی جماعت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افمائی کہ یہ ایسی جماعت ہوگی آخر الزمان میں محمد علی مرزا صاحب آپ ان کو مانتے ہیں یہ بھی اصل میں ایک فرقہ ہے حالانکہ آپ یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں بارحال آپ پھر سے اپنا موقع بتائیں یہ جو میں نے آپ سے سوال کی ہے اس کے متعلق میں نے آپ سے جو سوال کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیش ہوئی ہے کہ ایک سچا اسلام ہوگا وہ بھی ایک فرقہ ہوگا کیونکہ آپ نے فرما ہے تفتر ہی کوئی امت میری امت کے تحتیں فرقے ہوں گے آپ کے استاذ محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث نہیں کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا وہ بھی ہم نے اس پروگرام میں دکھائی ہیں حدیثیں پھر اگر آپ چاہتے ہیں ہم پھر سے دکھا دیں گے اس پہ آپ کا کیا موقع ہے جی رضی بھائی میری آپ بات جو ہے وہ یہ میرا جو مقدمہ جو ہے وہ آپ سمجھیں میں نے پہلی بات یہ کی کہ جماعت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف پیپل جہاں پہ بیس بندے تیز بندے سو بندے ہزار بندے کٹھے ہو جائیں گے وہ جماعت بن جائیں گے اب جس جماعت کی رسول اللہ بات کر رہے تھے وہ جماعت وہ ہے جس نے رسول اللہ کو اپنا امام بنایا ہوئے اور رسول اللہ کی دی گئی تمام تعلیمات کی اوپر وہ جماعت چل رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اس وقت کسی بھی کیا کہتے ٹائم فریم کے اندر ایک ایسی جماعت لوگوں کی اوپڑے جو اپنے آپ کو بریل بھی کمائے جو بھی کیا کہتے کہلائے اور اس کا ایک امام میرا یہ مقدمہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ ان فائف بیسک پوائنٹس اس کو مانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل ہونے کو کہیں ہیں اور نہ اس سے آگے جاتا ہے اور نہ اس سے پیچھے جاتا ہے وہ اس جماعت کے اندر شامل ہے جس جماعت کو رسول اللہ نے جنتی جماعت کہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے رسول اللہ کی ختم نبوت ہے تمام پرانے نبیوں پر ایمان ہے الہامی کتابوں پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے اور جزا و سزا پر ایمان ہے بس جو اس عقیدے پہ ہے اور اس عقیدے پہ مڑے گا وہی حقیقی مسلمان ہے اور وہ اس جماعت پہ شامل ہے جس کو رسول اللہ نے کہا تھا کیونکہ اگر تو آپ جماعتوں اس طرح آپ تحیون کرنے کا کہیں تو پھر تو رسول اللہ کے زمانے سے قیامت تک جو ہے وہ ہزاروں جماعتیں نکل آئیں گے سب 73 نہیں نکلیں گے ٹھیک ہے اچھا سوال آپ نے کیا تو پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے کہا جماعت کوئی بھی گروپ ہوگی دو تیس بیس لوگ یہ غلط آپ نے بات کیا اگر مسجد میں ہزار لوگ بھی ہونے لیکن کوئی امام نہیں ہونا اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا تو اس وجہ سے اہل سنت کے اماموں نے بھی اس زمانے میں بھی یہ بات تصنیم کی کہ جماعت وہی ہوگا جس کا ایک امام ہوگا جیسے بخاری میں ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم کہ اس جماعت میں شامل ہو جس کا امام ہو ٹھیک ہے یہ پہلی بات یہ بخاری کی روایت ہے پھر آپ نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی بات کی یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحتر فرقیوں گے اور ایک فرقہ سچا ہوگا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ نہیں اصل میں کوئی فرقہ نہیں ہوگا ایک عقیدہ سہی ہوگا اس کو آپ نے مانا یہ تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آپ نے کہا کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اصل میں ایک جماعت فورم ہوگی جس کا کوئی نام ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمائی کہ ہوگا یہی ہوگا تہتر فرکیوں کے ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی اسی میں ہی آپ نے شامل ہونا ہے پھر آپ نے کہا میرے نظریک جو توحید کو مانے ختم نبوت کو مانے وہ بکہ مسلمان ہے یہ تو سارے دعوے کرتے ہیں بریلوی بھی کہتے ہیں ہم ان کو ماتے ہیں لیکن ساروں کے ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتوہ تو سارے تو نہیں جنتی ہو سکی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو کسی مسلمان کو کاف کے ان میں سے ایک ضرور کافر ہے اب آپ نے ختم نبوت کا ذکر کر دی تو آپ واضح بیان کریں کہ آپ کے نزریک ختم نبوت کا کیا مطلب ہے خاتم النبیین میں آیت آپ کے لئے سکرین پہ لارا ہوں آپ نے بتانے اس آیت کا کیا مطلب ہے اور آپ نے بتانے کہ جو آپ کے اس عقیدے سے اختلاف کرے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ ختم نبوت قطع دلال ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرستا آپ کے نزریک ہے آیت نرسے سریع ہے آپ کے نزریک اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی جو آپ موقف بتائیں گے اس کے خلاف جس نے بھی کوئی بات کی اس پہ آپ کو اس پہ پہلے حکم لگانا پرے گا پھر آپ آگے بات کریں گے آپ بتائیں اس آیت کا کیا مطلب ہے جی رضی بھائی آپ نے جو جو باتیں مجھے یعنی کہ ریبٹل کیا ہے اس کے اندر میں ایک بات کہہ دوں کہ میں نے کہا آپ نے کہا کہ امام ہونا ضروری ہے اس جماعت کا تو میں نے اپنی بات میں یہ کہا تھا کہ جو جو میں جو میں نے آپ کو قیدہ بتایا ہے یہ بیسک قیدہ ہے اور اس قیدے پہ اوپر ہمارے امام رسول اللہ زندہ امام ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رسول اللہ صاحب کچھ فرما گئے ہیں بس جہاں تک اس آیت کی بات ہے تو میں نے آپ کو قیدہ بتا دیا کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے ہر صورت میں کسی قسم کی نبوت باقی نہیں ہے چاہے اس کے اندر سچے قواب ہوں یا کوئی کہتا ہے میرے اوپر حق پر ہے کیونکہ رسول اللہ نے یہی فرمایا کیونکہ اگر تو رسول اللہ کے بعد نبوت ہوتی تو وہ صرف مولا علی کو ملتی مولا علی سے زیادہ حق پر کوئی نہیں تھا جس کو نبوت ملتی اور رسول اللہ یہ خود فرما چکے ہیں ایک ہو گیا نہ حضرت اور میں اور میں اس کا قائل بھی ہوں وفات مسیح کا وہ غامدی صاحب کا قیدہ بلکل درست ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس نہیں آنا اور نہ ہی کسی قسم کا ذلی نبی ہوگا نہ بروزی نبی ہوگا نہ امتی نبی ہوگا کچھ بھی نہیں اچھا کیا وفات مسیح قرآن کریم سے قطید دلالہ سے ثابت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو غامدی صاحب کا قیدہ ہے وہ جو جو دیتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ دلائل دیتے ہیں اس دلائل کے اوپر میرا اعتماد ہے میں نے آپ سے پوچھا کیا وفات مسیح کا قیدہ قرآنی آیات سے واضح طور پر ثابت ہے جی ثابت ہے ثابت ہے بلکل قطید دلالہ سے ثابت ہے قطید دلالہ کا مطلب کیا مجھے یہ بتایا یعنی ایکسپیسٹ ایویڈنس ایکسان جی بلکل نصر سری سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بلکل ہے جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے آپ کے نزدیک جو وہ پھر قرآن کو نہیں مان رہا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے یا کافر وہ کافر ہے ٹھیک ہے بلکل آپ انجینئر میرزہ کو مسلمان سمجھتے ہیں میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں وہ حیاتِ مسیح کے قائل ہیں ہاں وہ حیاتِ مسیح کے قائل ہیں تو وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں نہیں تو پھر وہ قرآن کو پاتھلی نہیں مان رہے تو وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں پھر ان کے اوپر کفر لوٹتا ہے پھر وہ کافر ہیں تو وہ کافر ہیں تو آپ کی استاذ کافر نکلے نہیں اس میں کیا فرق پٹتا ہے تو آپ شیطان سے بات والی حدیث ہے شیطان سے بات والی جو حدیث ہے جو اچھا کام کر رہا ہے جو جس نے مجھ سے زیادہ مطالعہ کیا ہوئے اگر اس نے کوئی اچھی بات کی ہے تو میں وہ اچھی بات دوں گا اچھا تو آپ نے ان کو از اے استاذ رکھ ہے کہ وہ اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ تسلیم کرتے ہیں انجینئر صاحب اور کامتی صاحب مجھے سب سے بہتر لگتے ہیں اچھی بات ہے انجینئر صاحب اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کا یہی اچھی بات ہے جب میں آیا تھا آپ کے پاس میں نے آپ کو تب ہی کہا تھا جی لیکن بھئی سوال میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ آپ کے استاذ ہے لیکن آپ ان کو کافر سمجھیں یہ بھی واضح کہیں ہاں جی اس حیات مصیبی آیت کی اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کھل کے اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو آپ وفات مسیح کے قائلیں اس پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں رہا اب ہمارا اختلاف کس بات پہ ہے وہ ہے ختم نبوت ٹھیک ہے اگر میں آپ کو ثابت کر دو قرآن حدیث ہے کہ غامدی صاحب کا ختم نبوت کا موقف غلط ہے پھر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے اس پہ ٹھیک ہے پہلی بات غامدی صاحب کا نہیں ہے آپ مجھے میں آپ کو وہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ علی کی میرے نزدیک نصبت جو ہے وہ حرون کی موسیٰ کی طرح جوہب دی اس کو پیش کروں گا میں نے آپ کی ساری باتیں لکھنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے بات شروع کرنی ایک منٹ لیکن بھئی آپ نے جب آپ بہت ہے میں نہیں بات مجھے موقع جو باتیں کیا میں اس کا جواب دوں میں بس ایک پوائنٹ ہی در رکھنوں تاکہ آپ کا جواب شکریہ ہو جائے پھر میں خموش ہو جاؤں آپ نے بس یہ آپ نے بس یہ مجھے ثابت کرنا ہے کہ حضرت کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد مولا علی کو نبوت کیوں نہیں ملی یہ میرا سوال ہے باقی آپ جو مرضی کے جی بس میں اپنا مائک میٹ کرنے لگوں آپ جواب دیں تینکیو علی ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم نہ قرآن سے بات قرآن سے شروع کریں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جیسے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ احادیث اگر قرآن کے خلاف کوئی بھی حادیث ہو یا تو اس کی تعویل کرنی پڑے گی یا تو اس کا رد کرنا پڑے گا پہلی بات ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کا بھی جو عقید ہے یہ بھی آپ کو واضح بتانا پڑے گا کہ کیا آپ ان کے ساتھ متفق ہیں کہ جو نزول مسیح کی پیش کوئی ہیں وہ بالکل حق ہیں لیکن ان کی تعویل کی جائے گی کہ کوئی عیسائیوں میں مجدد کھرا ہوگا جو کہ اسلام کی طرف پلائے گا یہ بھی آپ نے بات واضح کرنی ہے اب آپ پینسل رکھنے جو میں آپ سے سوال پوچھوں گا وہ بھی آپ نے لکھنے کیونکہ اگر ہم نے گفتو گو کرنی ہے تو بہت اہم ہے کہ ہم ایک پیچ پہ اور آپ بھی جواب دیں میں اس ٹرن کے بعد ہم دو دو منت لیں گے کیونکہ آپ نے کافی بات کی ان کا میں جلدی سے جواب دی دوں پھر ہم انشاءاللہ دو دو منت لیں گے پہلی بات آپ نے یہ کی تھی کہ ہمیں زندہ امام نہیں چاہیے یہ بھی غلط ہے اگر وہ امام ہو تو پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائے کہ وہ سچی جماعت ایک فرقہ سچی جماعت ہوگی بخاری میں روایت واضح کہ اس جماعت میں شامل ہو اور ان کے امام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمائے کہ مجھے مانو کیونکہ اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ جماعت نہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کمارے ساتھ انہی توڑ پہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی حضرت ازیفہ بن یمن کو کہا تھا کہ اگر وہ جماعت نہ ملے اور وہ امام نہ ملے یعنی وہ ایک زندہ ہی امام ہوگا پہلی بات دوسری بات یہ کہ خاتم النبیین پہ ہم نے بات کرنی ہے تو اس آیت کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے متعلق آپ کو بتانا پرے گا پھر کہ خاتم کا کیا سیگہ آپ کے نزدیک خاتم جب جماع کے ساتھ آتا ہے اس کا کیا مطبع کس لحاظ سے آپ آخری مطبع آپ نے یہ بات کہہ دی تھی ابھی کہ اب خوابیں بھی نہیں آسکتی حالانکہ غامدی صاحب کا موقف ہے خوابیں آسکتی ہو سکتا ہے میں آپ کو غلط سمجھاؤں اس کی آپ اپنی ٹرین میں تصحیح کر لیں گے اب آپ نے اگر کوئی حدیث پیش کرنی ہے اس کا آپ کو ذکر کرنا پر اگر مجھے پتہ آپ کی حدیث کے ذکر کریں لیکن آپ نے دو امیت میں آپ وہ پھر پیش کریں میں اس کا انشاءاللہ آپ کو بخاری سے جواب دے دوں گا جو آپ کا آخری سوال ہے کہ نبوت اگر ملتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملتی دیکھیں پہلی بات یہ کہ قرآن کریم میں واضح اللہ تعالی نے یہ آیت بتا دیا ہمیں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یج رسالت کہ اللہ بیت جانتے کہ رسالت کہاں پہ ہونی ہے جس حدیث کو آپ نے پیش کی انہی حدیث میں لکھا ہے کہ میری اور اس مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں یعنی جو مسیح آخر زمان میں آئیں گے آپ نے تو حیات مسیح کا انکار کر دیا اس پہ اور بھی آ حدیث میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ ہوتے یعنی میرے فوراً بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ضرور حضرت عمر ہوتے کیونکہ ان میں وہ صفات ہی تو حضرت علی رضی اللہ اس وجہ سے نبی نہیں تھی کیونکہ اللہ نے ان کو نبوت نہیں اتا کی ٹھیک ہے اللہ تعالی بیتر جانتے کان نبوت آئے گی اور کب آئے گی اور حدیث سے اور قرآن سے ہمیں واضح ہم ثابت کریں گے کہ ایک مصدق رسول نے آنا تھا اور ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے تو اب آپ اپنے دو من شروع کریں ہمارے اور بھی کافی ممان آگئے پیچھے تو ہم اس کو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ جو زندہ امام ہے اس کی ضرورت نہیں دیکھیں رسول اللہ نے جو ہے وہ ہمیں ایک رول موڈل دے دیا ہے ایک بلو پرنٹ پیپر دے دیا جو امام زندہ آپ کے پاس آئے گا جو مرضی ہے وہ چاہے کہ مصدق کا امام جو مرضی ہے ہر وہ بندہ جو اچھی بات کر رہا ہے ہر اس بندے کے اچھی بات لی جائے جو رسول اللہ کے اس بلو پرنٹ پیپر سے میچ کر گے اس امام کے اوپر میرا ایمان سوڑی نہیں ہے یہ ہوگی پہلی بات ٹھیک ہو گیا اور ہمارا حقیقی امام ہے رسول اللہ ہی بات آپ نے کہا ختم دبوت کا سیغہ جو ہے جو میں آیا جمع میں آیا ہے پاس میں آیا پریزنٹ میں آیا اگر یہ پریزنٹ میں آیا ہے تو رسول اللہ نے ڈریکٹ مقبل آیا ختم کا یہ مطلب ہے کہ مہر لگ گئی ہے اور اس سے آگے اب کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس کو پاس میں کر لیں پریزنٹ میں کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے جو مفہوم ہے وہ پریزگار شخص جو نبوت کا واقعہ ہی جس کو حق تھا اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری نسبت مجھ سے حرون کی موسیٰ کی طرح ہے ٹھیک ہو گیا وہ مجھے یاد نہیں ہے اگر ان کو نبوت نہیں ملی تو پھر کسی کا حق نہیں ہے مولا علی سے افضل کوئی شخص نہیں رسول اللہ کے بات ٹھیک ہو گیا اور اللہ چنے کا نبی کون ہے اس کا جواب بھی میں اس میں دے دیا کہ مولا اگر تو اللہ چنتا تو وہ مولا علی ہوتے ہر چیز میں مولا علی افضل ہے رسول اللہ کے بات دیکھ جی آواز آرہی ہے میری جی آرہی آرہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بعض آیات بھی دکھا دوں گا میں آپ سے آجزانہ گزارش کھتا ہوں کہ آپ نوچ ساپنے لینے جو میں باتیں کروں تاکہ آپ اس کا بھی ساتھ جواب دے دیں تاکہ آپ بولیں اگر آپ ہو سکتے کہ ابھی مشکل ہو تو میں آپ کے جو بھی باتیں کی ہے وہ انشاءاللہ اب میں اپنا دو میں شروع کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہ جو بھی اچھا کہے گا ہم اس کو لیں گے دیکھیں نبی نے ایک امام کا ذکر کیا تھا تلزم جماعت المسلمین و اس حدیث کا بتانا پہ گا اس کا کیا مطبع ہے جب میں نے آپ کو پوچھا خاتم کا سیغہ کیا میں یہ نہیں پوچھ رہا یہ تو قیامت تک بات جاری کہ نبی خاتم نبی نے میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ جو خاتم ہے یہ کون سا میرا مطلب جب سیغہ کا دیکھیں مہر کا تو مطلب ہوتا ہے کہ تصدیق کے لئے مہر آتی ہے یہ تو واضح ہے جو اب کسی بھی عربی لوگت کو دیکھیں گے جو مہر ہے وہ تصدیق کے لئے ہوتی سیئی بخاری کی کی تصدیق کر دی یہ مہر کا مطلب مہر کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ جیسے کھانے کی پلیٹ ہے وہ بندہ ختم کر دے مہر عربی میں اس کے لئے نہیں استعمال ہوتا یہ پہلی بات ہے پھر آپ نے حضرت علی کی حدیث پیش کی دیکھیں اس کا ذکر قرآن میں بھی اس ٹھیک ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہو رہی نبی صلی اللہ افرائی کہ آپ کی نسبت وہ یہ جو حرون کو موسی کی تھی لیکن میرے بعد جو لفظ بعد ہے نا یہ حرون موسی کے واقع کے متعلق آرہ ہے وہ ہی ریلیشنشپ آپ صلی اللہ نے حضرت علی کو بتا دی اس میں قرآن کی طرف ہم جائیں گے کہ موسی اور حرون کے امت میں بلکل غلط ہے صحیح روایات ہیں کہ حضرت ابو بکر خیر ان امت میں اور یہ اہل سنت کا یہی عقید ہے جی آپ اپنا ٹائم شروع ہلو جی وازاری ملی جی بھائی جی اچھا اب جو جو مجھے پوائنٹس دی ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ امام کا بلوپرنٹ سے چلے گا ہمارے پاس جو زندہ امام سامنے مجود ہے جو اس ملے گا وہ ہمارا سچا امام ہے جس میں ایک نے بھی الگ کیا وہ ہمارا سچا امام ہی ٹھیک ہو گیا جہاں تک آپ نے بات کی ہے اور آپ نے خطے کو کہا یہ مہر تھی تو اس بات کو میں بھی مانتا ہوں کہ مہر کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پچھلوں کی تصدیق کرے جو آ گئے ہیں ان کی تصدیق کی جاتی ہے جو آنے والے ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوتی اور آنے والے کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر تو رسول اللہ مولا علی کو دریکٹ سپیسپ ہو کے یہ بتاتے تمہاری نسبت میرے ساتھ ہوئی ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی مگر میرے بعد تم نبی نہیں اگر تو مولا علی دریکٹ لی یہ ہوتے لیکن رسول اللہ یہ سیدھی سی بات ہے اگر تو رسول اللہ نے دریکٹ لی یہ کہنا ہوتا کہ میرے بعد علی نبی نہیں ہے یا عمر نبی نہیں ہے یا ابو بکر نبی نہیں تو دریکٹ سپیسیفی کیا جاتا جب پوری امت کو رسول اللہ نے مخاطب کر کے بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر یہ حکم جو ہے یہ جنرل ہو جاتا ہے بتائیں اس کا جواب مجھے دے دیں پریس جی جزاق اللہ اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلی بات یہ میں نے آپ کو صحیح البخاری کی اتھینٹک روایت بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ نے واضح فرمائے کہ ایک زندہ امام ہوگا کیونکہ بعد میں پوچھا گیا کہ اگر وہ امام نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں بات نہیں ہو رہی تھی یہ آپ اپنی تصدیق کر لیں دوسری بات آپ نے یہ کہ محر کا معنی یہ مطلب لیتے ہیں کہ تصدیق ہوتے لیکن صرف ان کی جو پہلے ہوتے اس کا اپنے دلیل تو نہیں کوئی دیس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ کنتو خاتم الانبیائی وانا آدم المنجدل انفیتی میں تب بھی محر تھا ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے یہ کسی لغت سے ثابتی کہ محر کا مطلب ہے جو پہلے ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خطوط کے لئے محر بنائی وہ آئندہ آنے والے خطوط کے لئے محر تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے تھے محر پہلے بھی لگتی ہے میڈل میں بھی اور آخر میں بھی یہ آپ نے دلیل دیا اس دلالہ کے طور پہ اپنا موقف نہیں ثابت کر سکتی کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دی کہ یہ بھی ایک مطلب ہے جب اور واضح باتیں آگئے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پھر وہ آپ قطیع دلالہ کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے منازع کے دوران یہ بھی آپ بات نوٹ رکھ لیں آپ نے کہ اگر نبی یہ کہنا چاہتے کہ صرف علی ابھی نبی نہیں تو آپ ایسے کہتے ایسی بھی روایات ہیں اب جو میں نے آپ کو تین آیات بتائیں وہ میں پھر آپ کو پردی سورہ العراف میں آیت ہے وات تخذ قوم موسی مباد ہی یا بھی وہ بات کا لفظ ہے اسی موقع کے بارے حضرت محمد نے حرون موسی علی سم کا بتایا تھا حضرت علی کو کہ تم حرون علی سم کی طرح میں جیسے موسی کیلئے حرون تھا لیکن میرے بات کوئی نبی نہیں وہی لفظ بات قرآن میں موسی حرون کے لئے آیا ہے لیکن وہاں پہ غیر موجود کی بات ہو رہی تھی میرے بھائی وہاں بات ایٹرنل بات کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی جو بات کا لفظ عربی میں وہ غیر موجود کیلئے بھی آتا ہے وہاں اس حدیث میں صرف غیر موجود کا مطبع پلیس کیونکہ اجماع مسلمانوں کا کہ حرون موسی علیہ السلام سے پہلے فوٹوئے تھے تو وہ بعد میں نبی تھے نہیں وہ غیر موجود کی میں نبی ہوئے تھے تو یہ بھی بات قرآن سے ثابت ہے جی بھائی یہ جو آپ نے بات اٹھائی مہر کے اوپر کہ مہر جو ہے وہ قصود اللہ تب بھی خاتم النبی تھے جب حضرت عطم علیہ السلام پیدا بنی ہوئے دیکھیں پیدائش کا جو تعلق ہے دنیا سے اللہ تعالیٰ کا جو عالم ارواح ہے یا جو بھی ایک ریالم ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اور اپنی علم کے تحت رسول اللہ کو خاتم النبی قرار دے دیا تھا تمام نبیوں کے بعد تو رسول اللہ ایگزسٹ کرتے تھے جب رسول اللہ نے یہ بات کہی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں خاتم النبی ہوں ٹھیک ہے تو پیدائش کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہو تو دنیا کی حد تک جہاں تک بات ہے دوسری کہ مہر آئی ہاں جی کہ رسول اللہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ خاتم کا مطلب مہر ہوتا ہے ایک خاتم ہے اور ایک خاتم ہے زبر اور زیر کا فرق ہے اس کے اندر آپ مہر بھی لینے اور اس اور خاتم کے سیغے میں رسول اللہ نے یہ قرار دے دیا کہ میں آخری ہوں میرے اوپر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے نبوت کا سلسلہ دونوں اگر آپ مفہوم لیں گے دونوں میں وہی کونسپ نکلتا ہے کونسپ چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر آپ نے بات کی کہ غیر اللہ ہمارے درمیان مجود نہیں ہے رسول اللہ کی غیر مجود کی ہے نا تو رسول اللہ نے اپنے بات یہ کہا تو رسول اللہ نے مجود پہلی بات یہ آیت خاتم النبیین ہے اس میں آپ اس پہ فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ افتمای کہ نبی آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کیونکہ واضح آپ جو بیٹے ہوتے تھے وہ چھوٹی عمر پہ وفات ان کی ہو جاتی تھی ابا کا سلسلہ یہاں جاری اللہ لیکن رسول اللہ لیکن آپ رسول اللہ ہیں جو لیکن اس کو کہتے ہیں لیکن استدراک جو پہلے بات ہو رہی ہے اس کا اللہ تعالی رد کر رہے کہ ہاں وہ صحیح کہتے ہیں کہ آپ کسی مردوں کے باپ نہیں لیکن آپ رسول اللہ ہیں یعنی آپ امت کے باپ ہیں کیونکہ یہاں ابویت کی بات ہوگی کیونکہ لیکن مضمون جاری رہتے لیکن اس کا اپسیت بیان ہوتا ہے وخاتم النبی اور آپ تمام نبیوں کے بھی روحانی باپ ہیں آپ نے سارے انبیاء کی تصدیق کی ہے پہلو کی اور بعد میں کی بھی کیونکہ آپ صلی اللہ اللہ سلم کی جو وحی ہے جو قرآن کی وحی ہے اس میں واضح ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی اور ایک مصددق رسول نے آنا تھا سورہ آل امران کی آیت ہے کہ جب بھی کتاب اور حکمت آتی ہے ایک مصددق رسول آتا ہے اور یہ مساق آپ صلی اللہ سے بھی لیا گیا اور یہ سورہ حضاب میں واضح انجنئر مرزہ کے استاذ ڈاکٹر سار صاحب نے بھی اس کو تصنیم کی کہ یہ وہ ہی مساق ہے پہلی بات دوسری بات یہ جو آپ نے یہ کیا کہ لان نبی آبادی وہ جو حدیث آپ نے حضرت علی اور حضرت حارون موسی علیہ السلام نے پیش کیا ہے وہ میں یہ آپ کو بات بتا تھا کہ وہ پہ باع دی کا مطلب میرے بات نہیں ہے وہ مطلب ہے میری غیر موجودگی میں کوئی نبی نہیں کیونکہ لوگوں کو یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے موسی اور حرون کی مثال دی حرون تو نبی صلی اللہ لیکن میری غیر موجودگی میں یعنی جب میں تابوک میں جا رہا ہوں کوئی نبی نہیں آپ نے یہ نہیں فرما کہ میری وفات کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا میں نے آپ کو قرآن سے دکھا دی کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ کی اسی وحی میں جو آپ استعمال کریں واضح ہے کوش کہنے کہ آپ جوا دیں جی نہیں یہ کش والی بات ہے وہ ٹاپک الگ ہے اب یہ والی بات ہے آپ نے سورہ حضاب کی چلیس ہی آئیت کھولی خاتم النبی کہ آپ مجھے قرآن سے یا پھر حدیث سے جس کی سنت صحیح ہو کیا مجھے اس سے یہ بتا سکتے ہیں یہ فرمایا ہو کہ خاتم میں مہر ہوں نبیوں کی جو اس سے پہلے ہیں یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے آپ نے مجھے یہ فرمایا اس کی تشریح میں خاتم النبیین ہوں پہلے والوں سے اور اگلے والوں سے یہ آپ مجھے عربی میں لفظ دکھا سکتے ہیں آگے جو نبی آئیں کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ بتا نہیں آپ نے کسی تشریح کی یہ تشریح یہ بات کی کیا کہتے ہیں نبی کی کیونکہ میرے کافی زیادہ فرنڈ ہیں جو کہ خود عربی ہیں یہ کسی نتشنینی کی جواب کر رہے ہیں مجھے آپ نے بات کا لفظ میں اس لئے سے لائے تھا کیونکہ آپ کا پورا ختم نبوت کا عقید ہے لیکن ہم اس کو چھوڑتے اپنے درست بات کی آپ نے پہلے کہا تھا کہ خاتم آخر خاتم مہر کو کہتے ہیں اور خاتم مہر لگانے والے کو کہتے ہیں ہم دونوں کو تسلیم کہتے ہیں لیکن اس میں آخری نہیں ثابت ہو اس میں تصدیق ثابت ہو کہ نبی نے تصدیق کیا آپ نے کہا کہ جو نبی نے فرما کہ میں تب بھی خاتم تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے آپ نے کہا تھے یہ عالم عروا میں تب ہوا جب سارے نبی اور نبی سنجھ مارے کہ میں آخر نبی دکھائیں کہ کان نبی نے فرما کہ میں ان کے لئے بھی تصدیق کرتا جو میرے بعد میں آپ دکھا دیں کہ میں صرف ان کی تصدیق کرتا ہوں جو میں سے پہلے ہیں یہ تو نہیں آپ نے کبھی فرمایا جب آپ نے یہ فرما تھی کہ میں خاتم ان نبی ہوں ان میں سارے انبیاء شامل ہے جو حدیث صحیح میں نے پیش کہ آدم تو پھر آپ نے کہ جو میں نے بعد کی تشریح کی یہ کسی نے کی بالکل غلط بات ہے شاہ ولی محدث دیل وی رحم اللہ بریل وی ایل ایس دیو بندیوں کے مجدد ہیں انہوں نے وہی بات کی جو میں آپ کو بتا رہا کوئی مطلب لے نہیں سکتے ممکن ہی نہیں کہ کوئی اور مطلب ہو کیونکہ موسی اللہ سم فوت نہیں ہوئی تھی آپ واپس آئے ہیں نا بعد میں یہ میں بات آپ کہ رہا ہوں کہ یہاں پہ غیری تحجمہ آپ لے سکتے یہ میں آپ کے انفرمیشن کے شاہ ولی کا حوالہ بھی دکھا دیا ٹھیک ہے جو انہوں نے لکھے اس میں انہوں نے بازی کہا کہ یہاں بعدی کا لفظ غیری کا مطلب ہے تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور یہ آپ بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو میں نے آپ سے بات کہ خاتم ان نبیین ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ پہلوں کے لئے صرف میں نے آپ بتا دی تھا کہ خاتم کی مہر بخاری سے جو اگلے خطوط تھے اس کے لئے بھی آپ فرما دے کہ خاتم ہے تو یہ آپ نے غلط بات کی تھی اس کی دلیل آپ کو پیش کرنی پڑے گی جی بھائی میں مولا علی کی حدیث پیش کی وہ حدیث آپ صحیح مانتے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا اب اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ موسیٰ کی اور حرون کی مثال دیتے ہوئے مولا علی کا نام نہیں لیا میری غیر موجود گی میں کوئی نبی نہیں ایسا موجود کی نبی تابوک پہ گئے تو یہ لوگوں کو اندیشہ اس طرح تھا کہ جیسے موسیٰ نے جب غار تور پہ گئے ہیں تو آپ حرون کو پیچھے آپ نے رکھ ہے وہ نبی تھے تو نبی صلی اللہ نے علی رضی رکھ ہے تو آپ نے فرما کہ آپ کی وہی مثال لیکن یہ بات مہوری تھی کہ میری غیر موجود میں جب میں تابوک میں جنہوں کوئی نبی نے اس کا یہ نہیں مطلب تک کوئی نہیں ابائے گا وہ قرآن کے خلاف جو میں آیت میں ساکن نبی پیش کی جب رسول اللہ تابوک پہ جا رہے تھے اور رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ میری غیر موجود میں کوئی نبی نہیں ہے اب رسول اللہ کی ڈیتھ ہو گئی تو رسول اللہ ہم میں غیر موجود ہو گئے وہی حکم در بھی اپلائے ہوگا کیونکہ حدیث صحیح ہے اب جب رسول اللہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا سیدھ یہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ غیر موجود ہو گئے اور غیر موجود کی میں کوئی نبی نہیں اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ مہر ہیں اپنی غیر مجود گی میں ان تمام لوگوں سے جو ان سے پہلے ہیں آپ نے اب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مہر ان نبی وں نبی گئے ہیں تو حضرت علی کو اس غیر موجود گی میں آپ نے فرمائی کہ آپ نبی نہیں میری غیر موجود گی میں آپ نبی نہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ میری وفات کے بعد بھی کوئی نہیں آس میں نے آپ قطیع دلال قرآن سے دکھا دی کیونکہ آپ جنہ حدیث کو پیش کریں نا ان سے زیادہ حدیث متواتح طور پر ثابت ہے کہ مسیح نبی اللہ نے آنا ہے اس حدیث کو آپ لے رہے ہیں ان کو آپ دنائی کریں اس کو ہم اس بیعث میں نہیں پڑھتے لیکن جو میں نے قرآن سے آپ دکھائی ہے اس پہ آپ نے کوئی کلام نہیں کیا پھر اسی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبوت قیامت تک جاری ہے اس امت میں بھی رسول آسکتے ہیں ضرور آئیں گے اور اسی وجہ سے میں نے آیت مساق النبی پیش کی کہ مسدق رسول نے ضرور آنا ہے کیونکہ کتاب حکمت قرآن ہمارے پاس ہے اور یہ مساق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے تو ایک مسدق رسول نے ضرور آنا تھا اور اس کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کیونکہ آپ خاتم النبی ہیں جب آپ خاتم نبی ہیں اس زمانے سے جب آدم علیہ وسلم پیدا بنیو تو جو آرے ان کی آپ تصدیق کریں کیونکہ حقیقت میں پہلے نبوت اللہ نے میں تب بھی خاتم تھا اب آدم پیدا بنیو ہوتی اب یہ سارے جو آئیں گے جو سچے ہوں گے قرآن حدیث کے مطابق ان کی تصدیق ہوگی خود ہی قرآن میں اس سچے کی پیش کوئی ہے مسدق رسول میں بھی ہے میں آپ کو سورہ حود کی آخری آیت بتا دیتا ہوں آیت پیش کروں بہت اہم آیت ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے پتہ علماء کی ہم یہ بات نہیں کر لیکن بس عوام الناس کے جو سب سے باز افرمائی کہ نبی جو بینا کے ساتھ آئے ہیں پس کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے تو وہ ہی اسی قوم نے الحمدللہ معنی اس کی تصدیق قرآن میں ہو چکی ہے آپ اپنی آخری ٹرین لے لیں پھر انشاءاللہ بار اور مہمان بھی ہم ارسیت کو لیں لیکن جزا بہت اچھے طریقے سے بات کی ہم چاہتے ہیں ایسی مسلمان بھئی عزت سے ریسپیکٹ سے ہماری صد بات کریں اسی سے پھر ہم کسی نتیجے سے پہنچ سکتے ہیں اٹلیس ہم اپنے موقف تو بیان کر سکتے ہیں جی بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو آپ نے آیتیں بیان کی ہیں تو ان آیتوں کو تو ذرا مجھے پہلے سٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ان میں پھر ہی میں ان کی اوپر کمنٹ کر سکتا ہوں میں ان آیتوں کے بارے میں آپ نے بات رہی تھی میرا question ابھی بھی ادھر سٹینڈ کر رہا کہ آپ نے مہر کا مجھے بتانا ہے کہ رسول اللہ مہر لگا کے آئیں گے آپ نے اس بھی آیت کے اندر سکتے ایویڈنس نہیں نکال 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 آپ نے مجھے مجھے تراب کہہ رہے ہیں دلالہ ختم الدلالہ جو کنکلوسیو ایویڈنس ہے بعد کے لفظوں کے ساتھ آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد جو جو انبیاء آئیں گے ان انبیاء کے اوپر میں مہر ہوں کیونکہ اس ایک صحیح حدیث کی اوپر میرا ایمان ہے جو حضرت علی ولی ہے کہ میری غیر مجودگی میں کوئی نبی نہیں آپ اس حکم کو غزو تبوک پر کر رہی ہیں میں اس کو غزو تبوک پر فکس نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ غیر مجود ہوں گے پھر ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور رسول اللہ اس وقت غیر مجود ہے حکم یونی فور اور جنرل ہے رسول اللہ کہ میری غیر مجودگی میں یا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مجھے بس اس چیز کا جواب دے رہے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیئے جو آپ نے آیتوں کا جواب دیا نا یہ اس کو میں سٹیڈی کر کے انشاءاللہ آپ نے کل سٹیم کر گی میں آج گا جلسہ جیمنی شروع ہے تو مشکل ہوگا لیکن آپ انشاءاللہ جب بھی آگلی بار آئیں گے جی میں کہہ رہا ہوں آپ جب بھی آئیں گے نا تو مجھے نوٹیفکیشن آ جائے گی بیل بٹن اختیار کیے کہ آپ علم کے بغیر اس پہ نئی بات کرنا چاہتے یہ میں آپ کی تعریف کہتا ہوں جو بھی دماغ میں آتے آگے پیش کہہ دیتے ہیں جانتک آپ نے یہ کہ آپ مجھے دکھائیں کہ نبی سنباد مالوں کے لیے موخر ہیں وہ میں آپ بتا دی کہ خاتم پھر آپ نے جو کہ نبی سنب غیر موجود ہیں وہ پہ جو بات کا لفظ ہے وہ یہ نہیں ہے وفات کے بات وہ پہ ہے کہ ابھی میں تابوک پہ جو آخری سیشن نزول مسیح پہ انہوں نے اپنا موقف بدل دیا شاید آپ نے ابھی وہ نہیں دیکھ لیکن بات وہاں کہ یہاں پہ بعد کا لفظ قرآن میں اس قصے کا ذکر ہے موسیٰ حرون کا موسیٰ نے حرون کو نبی کے طور پہ پیچھے چھوڑا نبی صاحب نے لا نبی عبادی کا یہ مطلب کہ تم نبی نہیں جو ترک آپ پیش کریں لیکن شاہ سے بہت زیادہ بھی مومان پیچھے ہم ان کو لیتے ہیں جزاق اللہ بہت بہت اچھا سیشن گزرا جزاق اللہ شاہد شاہد انشاء اللہ ملکہ بھی اللہ لغم لگ ذ Daily مج اور لگ